ہر نماز کے بعد بھی استغفار کرتے رہیں انشاءاللہ استغفار کی برکتیں استغفار کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہوں گے اور جو یہ حدیث پاک میں توبہ کا انداز بتایا گیا بلکہ آیتِ کریمہ میں بتایا گیا وَاللَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَعِشَةً أَوْضَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِن کہ وہ لوگ جو جرم کر بیٹھے ہیں بحیائی کا کام کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں پھر کیا کریں اللہ کا ذکر کریں پھر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو بخش دے گا والحمدللہ امیرِ حال سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو ان میں جومیاں کے مدنی انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ سونے سے قبل یا کسی بھی وقت دن میں توبہ کی نیت سے دو رکعت نماز پڑھیں اور دن بھر میں ہونے والے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استقفار کریں جو اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہیں اور مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں اس مدنی انعام کی برکت سے انہیں روزانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق بھی ملتی رہتی اور اس آیت پر ان کا عمل بھی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار طلب کریں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج اس بیان میں جو یہاں اس صدیق پبلک سکول میں ہو رہا ہے اور ہمارے میڈیکل سے مبستہ اسلامی بھائی یہاں شریک ہے ہمیں توبہ اور استغفار کی ترغیب مل رہی ہے اس بیان سے تمام اسلامی بھائی نیت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قصرت سے استغفار طلب کرتے رہیں گے ایک نماز ہے نماز استسقہ جب بارش نہیں ہوتی تو نماز استسقہ ادا کی جاتی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ یتر میں ایک بار سخت قہد پڑا خوشک سالی ہو گئی بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمائے اس خطبے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اے لوگو یہ جو خوشک سالی ہے یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے ہمارے عامال کے سبب ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار کی یعنی ترغیب ارشاد فرمائی اور پیارے آقا علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ کی زمانہ اثر میں بھی بارش نہیں ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام استغفار کا فرماتے تھے کہ استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے وہ گناہوں کو بخشے گا تو بارش نازل ہوگی بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل نہیں فرماتا پھر مزید حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ بارش کا نہ ہونا بے برکتی یہ نہیں ہے بے برکتی یہ ہے کہ بارش تو ہو لیکن بارش سے پائدہ نہ ہو زمین پر بارش برسے لیکن زمین پھل نہ ہوگا ہے حدیث شریف میں کہ بے برکتی یہ ہے بہرحال یہ استغفار کرنا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بھی ہے ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بھی ہے جنت میں بے حساب داخلے کا سبب بھی ہوگا انشاءاللہ اور اس سے ہماری دنیاوی آفات بھی ڈالیں گے رزق میں برکت بھی ہوگی تو سبھی اس نائم میں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم کسرت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے جو اسلامی بھائی امیرہ علیہ السنس سے مرید یا طالبیں وہ شجرِ عالیہ کی اورات پابندی سے کریں اس کی برکت سے بھی ان کو استغفار کی فضیلتیں حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں کسرت سے توبہ کرنے استغفار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے الحمدللہ یزدہ وجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریم دعوت اسلامی ہمیں توبہ کی طرف راغب کرتی ہے توبہ کی ترغیب دلاتی ہے گناہوں کو چھوڑنے کی ترغیب دلاتی ہے نیک اعمال کو اپنانے کی ترغیب دلاتی ہے الحمدللہ وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے مدنی محور سے مبستہ نہیں تھے تو گناہوں میں ملوث تھے نیکیوں سے دور تھے جب دعوت اسلامی کے مدنی محور سے مبستہ ہوئے الحمدللہ توبہ کی توفیق ان کو ملی استغفار کرنے کی انہیں توفیق ملی الحمدللہ آج وہ گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں نیکیوں کو افتیار کر چکے ہیں تو نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو پہلے گناہوں میں ملوث تھے پہلے شاہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ہوں گے دعوت اسلامی کے مدنی محور سے مبستہ ہوئے تو دعوت اسلامی نے ان کو امامت کا مسلح عطا کر دیا انہیں ایسا وہ خلیہ دے دیا ایسی وضا قطع عطا کر دی کہ اب ان کو دیکھ کر الحمدللہ مدینہ کی یاد آتی یعنی دعوت اسلامی والوں کو دیکھتے ہیں سب زیمامے میں ملوث سنتوں بھرے لباس میں ملوث تو کئی پکارنے والے مدینہ کہہ کر پکارتے ہیں کوئی درود و سلام دیکھ کر پڑھ لیتا ہے کوئی اسلامی بھائی کہتا ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی محور کی برکت ہے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں بھی کہیں تو مبالغہ نہیں ہوگا دنیا بھر میں ایسے ہیں کہ جنہیں توبہ کی توفیق ملی ہے وہ گناہوں کو چھوڑ چکے ہیں نیکیوں کو اختیار کر چکے ہیں یہ تو الحمدللہ ان کا حال ہے جو بگڑے ہوئے تھے دعوت اسلامی کے مدنی محور کی برکت ہے تو الحمدللہ بے شمار کفار بھی اسلام قبول کر چکے ہیں اپنے کفر سے توبہ کر چکے ہیں اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کی بہاریں دنیا بھر میں عام ہو رہی ہیں آپ سب اسلامی بھائی بھی دعوت اسلامی کے مدنی محور سے مبستہ ہو جائیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مختلف شہروں میں ہوتا ہے پاکستان میں کموں بیش پانچ سو مقامات پر چھوٹے بڑے شہروں میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں ہر جمعران مغرب کے بعد پاکستان سے بہار بھی جیسے ہند میں بھی بے شمارت سے نہیں سنگڑوں مقامات پر ہند میں بھی دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں دیگر ممالک میں بھی ہوتے ہیں راولپنڈی میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات بھی شہر میں چار مقامات پر ہوتے ہیں اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے آپ سبھی نیت کیجئے اپنے قریبی اجتماع میں ہر جمعران کو مغرب کے بعد پابندی سے شرکت کرتے رہا کریں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح توبہ کی نیک عامال کی ترغیب ملے گی کناہوں کو چھوڑنے کی ترغیب ملے گی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا امید ہے کہ انشاءاللہ ہم نیک ماحول سے جڑے رہیں گے وابستہ رہیں گے تو نیک عامال کی توفیق ملے گی اور عامالِ بز کو انشاءاللہ عامالِ بز سے چھٹکارہ حاصل ہوگا جتنے اسلام میں یہاں موجود ہیں نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کیا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ماحول سے ہمیشہ کے لئے وابستہ کی نصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صل اللہ تعالیٰ عنہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ عنہ محمد